السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے آباد رکھے پیارے دوستو ایک بہن کا سوال ہے کہ میرا بچہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے نہ وہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اس کا جسم کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ زد کرتا ہے وہ اگر آپ کے بچے بھی کمزور ہو چکے ہیں ان کو بھوک نہیں لگتی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صحت مند ہو جائیں ہمارا بچہ موٹا تازہ ہو جائے ہمارے بچے کا جسم موٹا ہو جائے اس کے جسم کی تمام تر کمزوریہ دور ہو جائیں تو ناظرین یہ ویڈیو آپ حضرات کے لیے ہیں پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں نے ایک ایسا وظیفہ ایک ایسا عمل بتایا ہے جس کو کرنے کے بعد آپ بڑی آسانی سے اپنے بچوں کو موٹا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے جسم کوئی کمزوریہ کو دور کر سکتے ہیں پیارے دوستو اگر آپ نے اپنے بچوں کو موٹا کرنے کے لیے بہت ساری دوائیہ استعمال کی آپ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں تو ناظرین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیارے دوستو عمل بڑا آسان ہے اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے ہمارے بیائے بھی کر سکتے ہیں ہمارے بہنیں بھی کر سکتے ہیں اچھا اگر دودھ پیتا ہے تو آپ کو دودھ پر دم کرنا پڑے گا اور بچہ دودھ نہیں کھاتا ہے اور غزائے کھانا شروع کر چکا ہے یعنی کھانا وغیرہ کھاتا ہے تو آپ کھانے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کو گیارہ مرتبہ دھرود پاک پڑھنا اس طرح سے کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے سور اخلاص کو گیارہ مرتبہ اس کے بعد پھر آپ کو دودھ پاک پڑھنا ہے وہی دودھ پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اس کے بعد آپ کو اس طریقے سے یہ بھی پڑھنا ہے قُلْ هُوَا لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدَمْ وَشِفَا قُلْ هُوَا لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدَمْ وَشِفَا اس کو بھی گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ کو اس چیز پر یعنی جو آپ بچے کو کھلانے والے ہیں اس پر دم کر کے آپ اپنے بچے کو کھلا دیں آپ کا بچہ موٹا تازہ ہونے لگے گا آپ کے بچے کی بھونگ بھی کھل جائے گی آپ کے بچے کا جو جسم کمزور ہو چکا تھا آپ کے بچے کو بھوگ لگنا شروع ہو جائے گی آپ کے بچہ جو زد کرتا ہے وہ زد کرنا دور ہو جائے گی بچے کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی پیارے دوستو اگر بچہ دودھ پیتا ہے تو جو دودھ آپ اس کو پڑھانے والے ہیں اس پر اس عمل کو کرنا ہے اور عمل کرنے کے بعد بچے کو بونی سے دودھ پلا دینا ہے اس عمل کو آپ کو 21 روز تک کرنا ہے انشاءاللہ 21 روز سے پہلے پہلے آپ کے بچے کا جسم موٹا ہو جائے گا کمزوری دور ہو جائے گی اور بچہ صحتیاب ہو جائے گا امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستو احباب کو شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک آپ حضرات نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس طرح کی ویڈیو مزید آپ کو دیکھنے کو ملے پیارے دوستو احباب حضرات ہمیں اے جا سکتے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیٹوپک کے ساتھ تک تک کیا اللہ حافظ السلام علیکم